حفاظتی دستوں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دہشتگردوں کے ایک خوفیہ ٹھکانے کا پتہ لگا کر اسے تباہ کر دیا ہے دہشتگردوں کا یہ ٹھکانہ گول سب ڈیویجن میں سنگلدان کے تیتھر کے جنگلاتی علاقوں میں بنایا گیا تھا ایس ڈی پیو گول نے صحافیوں کو اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ٹھکانے سے ہتیار اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مصدقہ اطلاع کے بعد پولیس اور آرمین کے مشترکہ ٹیم نے تلاشی مہیم کے دوران دہشتگردوں کے خوفیہ ٹھکانے سے ایک انڈر بیرل گرینٹ لانچر ایک میکزین ایک چینی پسٹول چھتیس کارتو سے چار ایک سہتالس رائیفل میکزین اور وائرلیس سینٹ دربین اور کیمرہ برامت کیا گیا ہے پولیس نے گول تھانے میں معاملہ درج کر کے آگے کی تفتیش بھی شروع کر دی ہے بالا آفیس ران کی ہدایت پہ سبڈویجن گول اور سبڈویجن رامبن کے اندر کافی عرصہ سے کامبنگ اور سرچ آپریشنز چلے آ رہے ہیں اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ آج علل صبح ایک کامبنگ آپریشن اور سرچ آپریشن ہائر ریچز سنگلدان اور گول کے فارسٹ ایریاز میں لانچ کیا گیا اور آپریشن کے دوران ہمارے ساتھ 23RR، ایسو جی گول اور پولیس پوسٹ گول کے جوان بھی تھے ایک سیپریٹ چینیز پسٹل کا میکزین، 303 کے دو میکزینز، 303 کے 36 راؤنڈز، ایک اے 47 کے چار میکزینز اور یہ ہماری کاویشن کا ہی یہ ایک نتیجہ ہے کہ آج ہم نے اتنی بڑی ریکاوری 23RR کے ساتھ مل کر کی ہے اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کافی لوگ ہم نے behind the bars بھی پہنچا دیا ڈی جی پی دلباک سنگھ نے کہا کہ جمع کشمیر سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے حفاظت دستیں اور پولس فورس پوری طرح سے سرگرم ہیں کشتوار میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ یوٹی میں بد امنی فیلانے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ جمع کشمیر اور سرحت پار بیٹھے الہد کی پسند جمع کشمیر میں ابھی بھی دہشتگردوں کی حمایت کر رہے ہیں ان اناصر کو خبردار کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ دہشتگردی کی حمایت کرنے والوں کے خلاف سخت کروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب یوٹی سے دہشتگردی کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا واضح ہو کہ ڈی جی پی ایک روزہ دورے پر آج کشتوار میں تھے اس دوران انہوں نے آلہ سطحی میٹنگ میں سیکیارٹی سورتحال کا بھی جائزہ لیا اس موقع پر اے ڈی جی پی جمعوزون مکیش سنگھ اور ڈی آئی جی ڈاکٹر سنیل گپتہ بھی ان کے ہمراہ موجود رہے یہ کہوں گا کہ امند کے جو پیرے دار ہیں وہ ایکٹب ہیں ملٹنسی جہاں پر ختم ہو چکی ہے ملٹنسی لنگڑی ہو کر کے کہیں ایک آدھ پونے میں کہیں کوئی ایک آدھ آتنی اگر گھوم رہا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وقت اس کے بھی صفائے کا انتیار کر رہا ہے اس میں جس طرح بھی کی بھی نتلو حرکت ہوتی ہے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو ناکام کرنے میں ہم کوئی قصر نہیں شوڑتے ہیں جہاں خوریت ختم ہو چکی ہے خوریت کو جندہ رکھنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اندر حریت کا چپٹر کھول رہا ہے کھول رکھا ہے جب بھی بند کی کال ہوتی ہے جہاں کوئی ہے نہیں وہاں سے بند کی کال فلوٹوں کے آتی ہے مگر ان کے موں پہ تماشا کشمیر کے لوگ جمعوں کے لوگ مارتے ہیں ملکل ایسی معاملے کو لے کر بات چیت کریں گے ہمارے نمائندے راجہ رہبر جمال اس وقت ہمارے ساتھ جڑکے ہیں راجہ رہبر دی جی پی دلباق سنگھ نے سخت پیغام دیا تو دوسری طرف سیکیورٹی فورسز بھی لگاتار کاروائی کرتی بھی نظر آ رہی ہیں دہشت گھردوں پر جی میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں تھا کہ جنہا رامبن کے اگر بات کریں تو گول میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے بہت بڑھ بڑی کام میں ابھی بیٹھے جس میں جو ہے وہ نمائندے سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا ان سے دوبارہ جننے کی کوشش کریں گے راجہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلکل اپنی بات پوری کیجئے تو اس کے ساتھ ساتھ میں رامبن کی بات کروں رامبن کے گول میں جو سیکیورٹی فورسز کو جو ہے کامیابی ملی ہے جس میں جو ہے کافی بھاری تیاداد میں جو ہے اسلا گولہ بارود جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو آج کا دورہ تھا ڈی جی پی کا کشتوار کا جہاں انہوں نے جو پاکستان سپونسر جو ملیٹنسی ہے اور جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو یہاں ان ایکٹویٹیز کو پھر سے ڈوایو کرنا چاہتے ہیں انہیں جو ہے ایک آف طور پر ایک پیگان دیا ہے ملیٹنسی کا یہ آخری دور چل رہا ہے اور اسے جو ہے جل سے جل ختم کر دیے جانے گا اور جمہو کشمیر میں ایک نیا ڈیلٹمنٹ پروگریس اور پروسپیٹی کا ایک دور دورہ ہوگا تو اس میں انہوں نے ملیٹنسی جو ان تنظیموں کے ساتھ جڑے اور جو یہاں بہدامنی پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں چیتانی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جو ہے جو دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور جل جا ہے جمہو کشمیر امیریکنسی فری ہو جائے گا جی بلکل اور ساتھ ہی ڈی جی پی عدلباد سنگھ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر سے بھی لگاتار دہشت گردوں کی مدد کی جا رہی ہے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف بھی انہوں نے صفت کاروائی کا انتباہ دیا ہے بلکل بلکل جو کی انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ جو بھی یہاں جمہو اینڈ کشمیر میں جو بھی سپورٹ دے گا جو بھی ان لوگ پایا جائے گا ان کے خلاف بھی اس تک کاروائی وہ عمل میں لائی جائے گی اور اس کے ساتھ تک انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ جو بھی گیر کانونی کاموں میں جو ملوث ہے وہ بارد آ جائے اور جی اس کے ساتھ تک جو ہے ڈی جی پی جو دلباد سنگھ ہے انہوں نے جو ہے یوز کے لیے بھی جو ہے ایک بات کہی ہے یوز کو یہی کہا ہے کہ وہ سپورٹ ایکوٹیز میں اپنے آپ کو انوال رکھیں اور جو پازیٹیو ویز ہیں ان میں اپنے انیرچی کو جو ہے وہ ڈائی ووٹ کریں اور گلت کاموں سے جو ہے وہ دور رہیں تاکہ ان کا جو مستقبل ہے جو ان کا فیوچر ہے وہ برائیٹ ہو اور وہ دیش کے کسی کام آپ پکھیں جی بلکل لگتار سخت انتباہ دیتے ہوئے دی جی پی دل باک سنگھ نظر آئے وہیں جو آج ہائیڈ آؤٹ کو برسٹ کیا گیا ہے اس سے بھی کافی بڑی کامیابی یہ پولیس کو ملی ہے کیونکہ بہت بڑی اس کے پیچھے پلاننگ ہو سکتے تھے کیونکہ اس ہائیڈ آؤٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بھی پولیس نے برامت کی ہیں جی میں آپ کو بتاتا چھڑوں جو کی رامپن کا گھو لے لیا پڑتا ہے جہاں کے پیچھے مہینے جو ہے ایک پولیس پوست جو ہے اند پولیس پولیس پوست جو ہے اس پر حملہ بھی ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں جو ہے گرنیٹ اٹیک کے بعد جو ہے وہاں جو پولیس ہے وہ حرکت میں آئی تھی اور بہت زندی جو ہے ایک دہشتگرد کو جو ہے وہ اس میں جو ہے ارشت بھی کیا گئے تھا کہیں نہ کہیں انہیں کی جو ہے وہ جو انفو مل رہی ہے اور ان سے جو پوشتات کی جاری ہے اس کا بھی یہ کہیں ہو سکتی ہے جس میں ایک اتنی بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے جس میں ڈیشٹی پولیس رامبن اور آرمی کی کچھ راشتے رائیفلز ٹکنیاں جو ہے ان کے ساتھ کی اور اس کے بعد ہی جو ہے انہیں یہ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے اور اتنا اسلحہ بارود جو ہے وہاں سے جو ہے برامت کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے سیکیورٹی فورسز کے لیے بلکل مشتر کا کاروائی کرتے ہوئے یہ بڑی کامیابی ملی ہے جس طرح سے جو ٹھکانے پر جو یہ سارے اسلحہ ملے ہیں راجہ یہ بھی بتائے گا کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے تلاشی بھی لی ہوگی تو کیا ان چیزوں کے علاوہ وہاں پر کچھ اور تو نہیں ملا کیا کسی کی گرفتاری تو عمل میں نہیں آئی دیکھیں ابھی تک تو گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے لیکن ابھی بھی ہے جو ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ کہاں سے جو ہے یہ کن کل جو ہے یہ ہائیڈ آف تھا یہ کنوں نے جیدہ اسٹیبلش کیا تھا اتنا سامان یہاں سے کہاں سے آیا کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے آگے جھڑتی جائیں گی اور اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے آگے خلاصے ہونے باقی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایسٹ بھی ہوں گے جو بھی اس میں ملاویس آئے جائیں گے جو بھی ان کے ساتھ تار جڑیں گے ان میں جو ہے آگے بڑے خلاصے ہونے کی بھی جو ہے سمتیب دیئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے فیلال جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے سیکیورٹی فورسز کو لگیا ہے جس میں اتنا چوہوہ سکتا بارود جو ہے بلکل اور یہ بھی بتائے گا راجہ جس طریقے سے یہ جو ٹھکانہ جہاں پر ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنگلات کا علاقہ تھا تو وہاں پر آس پاس کی کس طریقے کی چیزیں کیا کوئی آس پاس گاؤں ہیں کس طریقے سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہاں پر یہ ٹھکانہ ہو سکتا ہے سیکیورٹی فورسز کو کئی دنوں سے جو ہے انفو تھی کہ یہاں جو ہے ملٹینس کی جو ہے جو مومنٹ رہتی تھی کیونکہ پہلے جو ہے جب ملٹینسی پیپ پر تھی تو اس وقت یہ ایریا جو ہے ملٹینسی انفیسٹڈ تھا اور یہاں بہت مومنٹ ہوا کرتی تھی تو اسی کے چلتے جو ہے جو پچھلے دنوں یہاں اٹیک ہوا پولیس پوچ پر اس کے بعد جو ارسٹ کچھ کیے گئے اور اس میں ملٹینس بھی ارسٹ کیا گیا اس کے بعد جو انفیشنٹ ہوتے گئے اور کڑیاں جھڑتی تھی تو اس کے بعد جو ہے سیچورٹی فورس اس کمینگاہ تک پہنچی ہیں اب اس کے بعد جو ہے جو یہ ایریا جہاں کا آپ نے بات کی یہ ایریا جو ہے فارشٹ ایریا ہے دورگراز اراکہ ہلی ایریا ہے اور پہاڑی پر ایک ایریا ہے جنگل ہے اور جہاں سے جو یہ کمینگاہ جو ہے برامت کی گئی ہے بلکل یہ بڑی کامیابی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں جو اسلحہ اور گولہ بارود برامت ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ہی استعمال کیا جاتا آراج ایریا تفصیل کے لئے بہت شکریہ آگے پڑھیں گے